اب میں نیشنلٹیوں کی بات کرتا ہوں انگلینڈ نیشنلٹی کے لوگ لالا کے آپ بٹھا دیتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے لوگ کہاں جائیں گے انگلینڈ نیشنلٹی والا بندہ جو بشک یہاں سے گیا ہے پاکستان چھوڑ کے وہاں اس نے نیشنلٹی لے لی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ گھر ہو گیا ہے وہ پاکستان سے اس کا کوئی بات کر رہے ہیں اتیک الزمان اور اضر محمود کی بات کر رہے ہیں میں اتیک الزمان اور اضر محمود کے علاوہ بھی میں ہر کسی بندے کی بات کر رہا ہوں دیکھے بات سنے آپ کو سب پتا ہے آپ کے دس پندرہ لوگ ہیں جو نیشنلٹیوں لے کے یہاں کام کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کہاں جائیں گے جو اتنی محنت کر کے اوپر آتے ہیں ان کو تو آپ پوچھتے نہیں ہیں نیشنل ٹیو والے لوگ جب یہاں پہ ان کی نوکلی ختم ہوتی فورا بھاگتے ہیں وسیم خان کیا کیا اس نے آکے پاکستان کرکٹ کے لیے سی او بن گیا وہاں جا کے جی ایم لگ گیا جا کے وہاں کسی آفس میں بیٹھا کرتا تھا کسی کاؤنٹی کے اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا یہاں سی وی سٹرانگ کر کے وہاں پہ چلا گیا اتیکو زمان بھی لگ گیا کہیں جا کے کون پوچھتا تھا تنویر کیا غلط کیا وسیم خان نے کیا غلط کیا تنویر آپ وسیم خان نے غلط کیا کیا اگر میں دیکھتی ہوں یہ جو ٹورز جن ٹورز کی ہم تعریف کر رہے ہیں اوہو اسٹریلیا ٹور کر کے چلی گئی اتنا رونا گانا ہوا چوبیس سال بعد چوبیس سال بعد چوبیس سال بعد یہ وسیم خان نے کیا تو کس نے کیا کیا وسیم خان نے کیا آپ میری بات سنیں سی او کوئی بھی ہو جاتا چیئر بین کوئی بھی ہو جاتا جو پاکستان یہ تو جو بھی ہوگا یہ تو جو ٹور ہے اس میں تو ہر چیئرمن کوشش کرے گا ہر سیو کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں کرکٹ آئے کسی طریقے سے ہم بھی جائیں کھیل لیں جب بھی مشکلات تھی کرونا کی تھی جو بھی تھی کوئی بھی چیئرمن ہوگا سیو ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ دوستیاری رکھے فرنٹ شپ اچھی رکھے ہم ٹور کو کرے نہیں تو چوبیس سالوں میں تو سکسیسفل نہیں ہوا نا کوئی چیئرمن کوئی سیو خان کا کوئی چوبیس سالوں میں تو کوئی چوبیس سال میں کون اس بات پہ جو ہے وہ کنوینس ہوا کب آئی ایم سی جی کی ٹیم کب آئی جو ہے چوبیس سال بعد جو سیلیا کی ٹیم آئی یہ چیئرمن کون تھا اسٹر ابھی کون تھا چیئرمن چیئرمن رمیس راجہ تھے مگر یہ پہلے سے پلان تھا یہ پچھلے تکیور میں دیٹس تو پہلے سے announce ہو گئی تھی سر announce ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد مشکلات کتی تھی یہ آپ کو نہیں پتا تھا نیوزی لینڈ چلی گئی واپس اس کے بعد احسان مانی کو اپنے کیا کرنا تھا اس ٹھم تو کرکٹ بورڈ کا چیئر میں رمیس راجہ تھے نا تو رمیس راجہ صاحب نہیں handle کرنی تھی نا تو وہ تو چلی گئی یہ تو ایک بڑی بات یہی تو ہے جس کے نیوزی لینڈ کے جانے کے بعد بھی آسٹریلیا یہاں پر آتی ہے اور وسیم تو اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی چھوڑ کے گئے تھے اور ایک بات تو تنویر ایک بات اور بھی تو ماننی پڑے گی نا آپ کہتے ہیں جی پی سی بھی meritorious organization نہیں ہے آئی سی سی میں تو میریٹ چلتا ہوگا وہاں پہ شاید کلچر بھی different ہے وہاں پہ وہ بندہ جا کے جنرل مینجر لگ جاتا ہے ہمیں ایک بہت powerful position پہ آ جاتا ہے وسیم خان کی بات ہو رہی ہے وسیم خان کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ یہ تو ہمارے لیے فقر کی بات ہے کہ ہمارا cricket board کا جو سی او تھا وہ اب آئی سی سی میں جا کے میرے لیے فقر کی بات نہیں ہے بھائی جن میرے لیے فقر کی بات نہیں ہے میرے لیے فقر کی بات اس طرح ہوتی کہ جب پاکستان میں اب مجھے شیر بتائیں یہ سی او سی او کے لیے بھاگتے رہتے ہیں ملک سے باہر کیا پاکستان میں اتنی بڑی بڑی companies ہیں وہاں پہ سی او نہیں ان کو ملتے ہیں بھاگتے ہی نہیں ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں دوڑتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے باہر سے لے کے آ جائیں گے سیٹیلیا کا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا باہر سے لے کے آ جائیں گے انگلینڈ کی کرکٹ بھی واپس آ جائے گی یار باہر اگر ہم سی او کسی ملٹی نیشنل سے لے آتے نا اگر ہم جی جی بولیے آپ بولیے 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 میرے لیے خوشی کی بات اس ٹم ہوگی جب پاکستان سے تعلق رکھنے والا تعلق مطلب جو پاکستان سے کسی کو سی او کو آپ اٹھا کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں لگائیں گے وہاں سے اگر وہ اٹھ کے آئی سی سی میں لگتا ہے تو پھر میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی میرے لیے یہ زیرو پرسنٹ خوشی ہے کہ ایک نیشنلٹی والے بندے کو اٹھا کے جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آ کے یہاں پہ سی او بن جاتا ہے اب اس دیبیٹ کا فائدہ نہیں ہے جو سی او ہیں وہ ہیں فیصل حسین صاحب ہیں جو چیئرمن ہیں وہ ہیں